بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں رفان حاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب رائے صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام رائے صاحب سپریم کورڈ پاکستان کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا گیا ہے اور یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف سے دروازہ کھٹ کھٹایا گیا اور الیکشن کمیشن نے لہورہ ہائی کورڈ کے ٹرمینلز بنانے کے فیصلے کو سپریم کورڈ پاکستان میں چیلنج کر دیا ہے رائے صاحب خبر یہ ہے کہ جو موقع اختیار کیا گیا الیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف سے ایک الیکشن ٹرمینل کی تشکیل کے لیے الیکشن کمیشن کا اختیار ہے ہائی کورڈ الیکشن کمیشن کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتی سپریم کورڈ لہورہ ہائی کورڈ کا فیصلہ کردم قرار دے الیکشن کمیشن نے سپریم کورس سے درخواست یہ بھی کی ہے کہ اپیل کل سماعت کے لیے مقرر کی جائے شہزاد ملک صاحب میں جو چیف جسٹس ہے انہوں نے آٹھ ٹرمینلز کی تشکیل کے احکامات جو ہیں وہ جاری کیے تھے رائے صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ جو الیکشن کمیشن اور پاکستان یہ بات کر رہا ہے کہ یہ ہمارا اختیار ہے جناب یہ اختیار آپ کا ہی ہے لیکن اس سے پہلے مشاورت کی گئی اور جن کے ججز ہیں جس حدالت کے انڈروں کام کرتے ہیں یہ اس کا اختیار تھا آئین اور قانون کے اندر کوئی ایسی شک موجود نہیں جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اختیارات کے اوپر اس طرح سے مہر لگائے کہ آپ اپنی مرضی کا الیکشن ٹرمینل بنائیں اور اگر سپریم گوڑا پاکستان فیصلے میں الیکشن کمیشن کے ساتھ جاتی ہے تو میرا خیال ہوگا کہ یہ ایک اور سیاہ باپ کا اضافہ ہوگر آئیسا دیکھیں آشوی صاحب جو آپ نے سوال کیا اس کے جواب میں تین بڑی بریکنگ نیوز چھپی ہیں یہ تینوں بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی عمران خان صاحب اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے خلاف جو ایک نئی اور بڑی گھنونی واردات ہے اس کے متعلق بھی ایک انسائٹ سٹوری ایک اندرونی کہانی ہمارے پاس موجود ہے یہ انسائٹ سٹوری بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اب چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ جن کے متعلق میں استارتن یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مریم نواز کے ذر خرید غلام بنے ہوئے ہیں مریم نواز کے جوتے اٹھانے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں مریم نواز کی جالی حکومت کو بچانے کے لیے مریم نواز کے تلوے چاٹ رہے ہیں اب انہوں نے اپنے منڈیٹ اور اپنے حلف کی خلافورزی کرتے ہوئے ایک اور گھناؤنی واردات کی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن میں انہوں نے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ایسا اجلاس چیر کیا ہے جس کی معلومات میڈیا تک نہیں پہنچائی گئیں اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک خفیہ میٹنگ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے مریم نواز کی جالی حکومت کو بچانے کے لیے الیکشن کمیشن میں بلائی اب یہ جو خفیہ اجلاس ہوا ہے یہ ایسی صورتحال میں ہوا ہے جب چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ اور لاہور آئی کورٹ کے ایک جج نے یہ فیصلہ دیا کہ جو الیکشن پٹیشن سننے والے الیکشن ٹرائبینلز ہیں ان میں لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں ان کی جانب سے تجویز کردہ اور مقرر کردہ آٹھ جج صاحبان جو ہیں یہ الیکشن ٹرائبینلز میں الیکشن پٹیشن سنیں گے دھاندلی کے متعلق یعنی جو جالی فارم فورٹی سیون کے ذریعے نون لیگ کے امیدواروں کو جتوایا گیا تو اب خطرہ یہ تھا کہ یہ جو آٹھ جج صاحبان ہیں یہ مریم نواز کی جالی فارم فورٹی سیون کی پیداوار حکومت کو اپنے فیصلوں کے ذریعے عملی طور پر کلدم کر دیں گے کیونکہ مہر شرافت سے بھی مریم نواز اپنی صوبائی نشست ہاری تھی تو اب مریم نواز کو بچانے کے لیے جب چیف الیکشن کمیشنر نے یہ اجلاس بلایا تو اس کے اندر انہوں نے یہ مشاورت کی کہ کیوں نہ لاہور کے جو چیف جسٹس ہیں لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس اور اس کے بعد جسٹس شاہد کریم جنہوں نے یہ آرڈر کیا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن نے لاہور آئی کورٹ کے آرڈر کے مطابق الیکشن ٹرائبینل قائم نہ کیے اور لاہور آئی کورٹ کے ججز کو ان ٹرائبینل میں تائنات نہ کیا تو ایک ہفتے کے بعد یہ ججز از خود ان الیکشن ٹرائبینل میں تائنات تصور کیے جائیں گے اور یہ نوٹیفکیشن از خود ایک جاری کردہ نوٹیفکیشن تصور کیا جائے گا تو اب یہ جو اجلاس ہوا ہے اس میں چیف الیکشن کمیشنر نے یہ رائے دی اپنی کہ ہمیں چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک ریفرنس لے جانا چاہیے اور اس کے لیے آصف علی زرداری جو کے صدر ہیں ان کا ہمیں سہارا لینا چاہیے اور ایک صدارتی ریفرنس جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں لے کے جائے اور جسٹس شاہد کریم جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک ہفتے میں ان ججز کی تائناتی کا الیکشن ٹرائبینل میں تائناتی کا نوٹیفکیشن جاری نہ ہوا تو یہ جج صاحبان از خود ان کی تائناتی جو ہے اس کا نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا تو یہ بھی انہوں نے مشورہ دیا کہ جسٹس شاہد کریم کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک ریفرنس دائر کیا جائے اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ جو میں اس تارتاں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز کی جوتیاں اٹھانے والے جو کہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین کردار ہیں اور جن کے متعلق میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ لکھ کے رکھ لیں کہ جس دن یہ کٹ پتلی حکومت آئی اور آزاد الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئی یہ سکندر سلطان راجہ یہ سب سے پہلے پاکستان سے فرار ہو جائیں گے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس عوضے پر بیٹھا ہوا شخص کسی لالچ کے بغیر کسی دباؤ کے بغیر کسی عوضے مرات کی لالچ کے بغیر یہ کوئلوں کی دلالی میں اس طرح سے اپنا مو کالا کرے اور اس طریقے سے جب پورا ملک دیکھ رہا ہو پورا ملک دیکھ رہا ہو تمام صحافی اس طارتن میں کہہ رہا ہوں کہ چیف الیکشن کمیشنر کے کردار پر سیاسی لانٹیں بھیج رہے ہوں یہ جو ان کے فین کلب کے ممبر صحافی تھے وہ بھی یہ کہہ رہے ہوں کہ چیف الیکشن کمیشنر آئین کو پامال کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ اگر مریم نواز کی جالی حکومت بچانے کے لیے چیف جسٹس لاور آئی کورٹ اور لاور آئی کورٹ کے ایک مزد جج کے اخلاف عوضے پر بیٹھا ہوا یہ شخص جو ہے یہ کتنے گھنونے کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کی اپنی شخصیت کتنی ایک گھنونی شخصیت کے یہ مالک ہے اب اس کے اندر انہوں نے عمران خان صاحب کے اخلاف ایک پارٹی بن کر یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ لاور آئی کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے یعنی لاور آئی کورٹ کے چیف جسٹس کا اس کو انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اور سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ لاور آئی کورٹ کا فیصلہ محتل کریں اور اس کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ اپیل فوری طور پر ہنگامی طور پر چوبیس گھنٹے میں سماعت کے لیے مقرر کی جائے کیونکہ ان کی جو ملکہ آلیہ ہیں مریم نواز جن کے یہ ذاتی غلام ہیں ان کا حکم آیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کو کہ میری جو جالی وزارت حالہ ہے یہ اب تم نے بچانی ہے کیونکہ تمہیں میں نے مراد دی ہیں تم میرے ذر خرید غلام ہو اب یہ سپریم کورٹ بھاگ گیا ہے اندازہ کریں کہ یہ اس وقت پوری کوشش کر رہے ہیں کہ حاضر سروس جج سائبان جو ہے یہ الیکشن ٹرائبونلز میں یہ سماعت نہ کریں اور ریٹائٹ جج سائبان جو کہ نواز شریف اور نون لیگ کے خریدے ہوئے ہیں وہ آ کر یہ الیکشن پٹیشنز کی سماعت کریں اب اس سے زیادہ عدالتی معاملات میں مداخلت کیا ہوگی ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس بلایا جائے جو کہ جسٹیس فائز حیصہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اہیڈ کے طور پر خود بلا سکتے ہیں کیونکہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی فارمیشن ہے اس کے اندر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اہیڈ ہوتے ہیں اس کے بعد سپریم کورٹ کے جو دو سب سے سینئر جج سائبان اور پھر ہائی کورٹس کے دو سب سے سینئر چیف جسٹس صاحبان یہ پانچ رکری سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہوتی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اب جسٹیفائیز عیسیٰ صاحب خود یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس بلائیں سکندر سلطان راجہ کے خلاف از خود نوٹس کے تحت ایک ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی لے جایا جائے اگر اس کی کوئی قانونی گنجائش بنتی ہے اور ان کے خلاف مسکنڈک پر ان کو برطرف کیا جائے کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف اس طرح کے خفیہ اجلاسوں میں سادشے کر رہے ہیں اور کس بریات پر کر رہے ہیں اور ان کا مسکنڈک اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک پارٹی سے پہلے انہوں نے بلے کا انتخابی نشان چھیدنے کے لیے یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان بن گئے تھے اور اب جب ان کو یہ پتہ ہے کہ جو انہوں نے اس قوم سے غداری کی ہے ان کے اوپر آرٹیکل سکس بھی لگنا ہے تو یہ جو منڈیٹ ہے یہ یا تو واپس آ سکتا ہے قوم کا منڈیٹ یہ جو لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس نے ٹرائبینل بنائے یا اگر واپس نہ بھی آیا تو یہ جو دھاندلا کیا گیا تھا اس کا پول مکمل طور پر کھل جائے گا پوری دنیا سے اس دھاندلی پر ویسے تو پاکستان میں الیکشن کمیشن لانتے تو ویسے ہی وصول کر رہے ہیں تو ان کو خطرہ یہ تھا کہ یہ پورا پول اور یہ پورا جو انہوں نے بھیانک کھیل کھیلا اس کا راز کھل جائے گا اس لیے اب یہ اس حد تک چلے گئے ہیں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ انہوں نے لاہور آئی کورٹ کے جو دبنگ چیف جسٹس ہیں ان کے اخلاق اس طرح کی گھنونی سادشے شروع کر دی ہیں اب اس کے اندر ایک اور جو اہم قبر ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے کھیل کا مبینہ طور پر جسٹس فائز حصہ بھی حصہ ہیں اور وہ اس طریقے سے کہ لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کے حق میں جسٹس منصور علی شاہ نے ووٹ نہیں دیا اس جسٹس فائز حصہ نے اور حکومتی نمائندوں نے ووٹ دیا کہ لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ کا جج بنا جائے اور جسٹس فائز حصہ نے جو حکومتی نمائندیں ہیں اٹارلی جنرل اور وزیر قانون ان کی ہاں میں ہاں ملائی تاکہ لاہور آئی کورٹ میں ایک دبنگ چیف جسٹس وہاں پہ برقرار نہ رہ سکیں اور مریم نواز کے جو غیر آئی دی غیر قانونی اقدامات ہیں جو وہ اپنی جالی حکومت کے ذریعے کروا رہی ہیں ان کو روکنے والا کوئی نہ ہو تو جسیفائل جیسا بھی اس کا مطلب ہے کہ اس کھیل کا حصہ ہے اور اگر وہ اس کھیل کا حصہ نہیں ہے تو چیف الیکشن کمیشنر نے اب یہ جو نئی گھنونی واردات کی ہے اس کے اوپر جسیفائل جیسا کو کم سے کم سکندر سلطان راجہ کو بلا کے یہ تو پوچھنا چاہیے کہ آپ کا ذاتی مفاد کیا ہے یعنی پہلے آپ نے جسیس تاریخ جانگیری کا جو الیکشن ٹرائبینل تھا اس کو نون لیگ کے جالی طریقے سے جیتے ہوئے امیدواروں کی ایک درخواست پر آنن فانن آپ نے اس کے اگینسٹ ایک نیا ٹرائبینل قائم کر دیا بیک ڈیٹ میں ایک جالی نوٹفیکیشن جاری کیا ایک ریٹائیڈ جج کو اسلامباد راولپنڈی کے ٹرائبینلز کا پریزائیڈنگ ایک طرح سے سپروائزر بنا دیا تو ان کا ذاتی انٹرسٹ کیا ہے کیا ان کا ذاتی انٹرسٹ ہے کہ یہ عمران خان سب کا منڈیٹ واپس نہیں آنے دیں گے ان کا ذاتی انٹرسٹ ہے کہ مریم نواز کی حکومت ہر صورت میں قائم رہنی چاہیے تو سپریم کورٹ کو ان کو بلا کے پوچھنا چاہیے کہ آپ کا اس کے اندر ذاتی مفاد کیا ہے کیونکہ یہ ایک کانفلیکٹ اف انٹرسٹ کا معاملہ ہے اب دو ہی صورتیں ہیں یا تو یہ بہت برے طریقے سے کامپرومائزد ہیں ان کی بھی کوئی ویڈیوز وغیرہ اسٹیبلیشمنٹ کے پاس موجود ہیں اور یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے بڑے وسیع و عریض پیمانے پر کوئی بڑی بھاری قسم کی پیشکش قبول کر لیا ہے ورنہ آشمی صاحب پاکستان کے لوگ بڑے باشعور ہیں کوئی بھی شخص اتنا دھیٹ نہیں ہو سکتا کہ بغیر دباؤ کے یا بغیر لالچ کے اور اتنی بڑی جو ہے وہ قوم کے ساتھ غداری کرے اور اتنا بھیانک قسم کا رول پلے کرے کہ جس کے اوپر ایسے صحابی جو نون لیگ کے بڑے قریبی صحابی سمجھے جاتے تھے وہ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سکندر سلطان راجہ ہیں ان کا کردار پاکستان کی تاریخ کے جو تین سب سے شرمنات ترین کردار ہیں ان میں ان کا نام ہے اور اب انہوں نے ایک اور کام یہ کیا ہے کہ یہ میڈیا کا سامنہ نہیں کرتے یہ پہلے تو میڈیا کا سامنہ کرتے تھے پریس کانفرنس بھی کرتے تھے اب یہ میڈیا کا سامنہ نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ میڈیا کے کسی ایک سوال کا جواب نہیں جے سکتے اب یہاں پہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق جو ہے یہ نجم سیٹھی صاحب نے بھی ایک اور ہے انکشاف کیا ہے جو کہ ان کی ویڈیو ویڈل ہے اور اس انکشاف میں نجم سیٹھی صاحب یہ الفاظ بول رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے خوف یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب آئیں گے تو یہ سب بھاگ جائیں گے جو نہیں بھاگ سکیں گے وہ جیلوں میں ہوں گے اور عمران خان صاحب سے اس وقت نون لیگ پیپرز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کو خوف یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب آئیں گے تو انہوں نے اعتصاب کا ایسا عمل شروع کرنا ہے کہ آدھے لوگ جیل میں چلے جائیں گے اور آدھے جو ہیں ملک سے فرار ہو جائیں گے راہ صاحب یہ جو دو کیسز لہور آئی کورٹ میں جن کی سمات ہوئی ہے یہ بڑے امپورٹنٹ تھے ایک تو چیف جسز لہور آئی کورٹ حکومت پر ایک تو کافی زیادہ بحرم نظر آئے اور عدالت میں انہوں نے آئی جی پنجاب کو جو ہے وہ جھاڑ بھی پلائی ہے اداروں کی مداخلت پر کھری کھری سنائی گئی پہلا کیس چیف جسٹس نے سیکٹر کمانڈر سرکوتا آئی جی پنجاب کو طلب کر رکھا تھا اور صبح اس پر سمات شروع ہی تو چیف جسٹس کے جو انتہائی اہم میں مارکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بہت اچھے جوڈنشل افسر ہیں جنہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی کے بندے کی ملنے کا پیغام پہنچایا گیا کیا آپ نے وہ بندہ ڈھونڈا جو جج صاحب سے ملنا چاہتا تھا میرا سوال یہ ہے کہ آئی ایس آئی کے کس بندے نے پیغام پہنچایا آپ نے کس قانون کے تحت وکلا سائلین کو ایٹی سی عدالت جانے سے روکا آپ مجھے کوئی قانون بتا دیں کہ کس قانون کے تحت عدالت میں جانے سے روکا گیا اگر خطرہ تھا تو پھر ساری عدالتیں برن کر دیتے آپ پھر کرفیو نافذ کر دیں اگر جیو فینزنگ کی اجازت نہیں ملتی تو آپ بندے کو گرفتار نہیں کریں گے محولپور میں جج صاحب کی گھر کے باہر جو میٹر توڑا گیا اس کی کیا معلومات ہیں آپ چاہتے تھے کہ جج صاحب کے پاس جو کیس لگے ہیں ان پر کاروائی نہ ہو سکے آئی جی صاحب براہ کرم عدالت کا مزاک نہ بنائیں کور کمانڈر کے گھر پر حملہ ہوا اس پر عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں صوبے کی سب سے بڑی عدالت پر حملہ ہو تو آپ نے کسی کو نامزد نہیں کیا اس ملک میں دورہ میار ہے جو پسند نہ پسند ہو اس کے خلاف بیانبازی شروع ہو جاتی ہے اس کے خلاف سوشل میڈیا پر پروگرام کیے جاتے ہیں آپ نے راولپنڈی کے جج کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جج نے درخواستیں دی کہ آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کی جائے آپ کا حساب تو انہوں نے لینا ہے جنہیں آپ خوش کر رہے ہیں مدعی بھی آپ پولیس بھی آپ پھر بھی انصاف کی آپ کو توقع نہیں اگر جیل میں بھی تھرٹس ہیں تو آسمان پر جا کر بسیرہ کر لیں راہ صاحب اس پر آئی جی پنجاب کے بھی دلائل آئے وہ میں آپ کو آگے جل کر بتاؤں گا کہ وہ آئی جی پنجاب اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں لیکن ایک تو میٹر کے معاملے پر انہیں کہا جی کہ کوئی میٹر شیٹر جو ہے وہ نہیں توڑا گیا اور ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاعات موجود نہیں ہے آئی جی کا جو رویہ ہے وہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے رائے صاحب اسی طرح ہوتا ہے کہیں اور حملہ ہو جائے تو پورے کے پورے گروہ گروپس کو جماعتوں کو پکڑ لیا جاتا ہے پوری جماعت کو بین کر لیا جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک عدالت پر حملہ ہوا اس کا کوئی دور دور تک پتا نہیں ہے دیکھیں آشمی صاحب ایک تو لاہور آئی کور سے کور کمانڈر اور ایک اور کمانڈر کے متعلق اور آئی ایس آئی کے ایک آلہ آفیسر کے متعلق ایک اور بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے کیونکہ آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کے متعلق ایک اور انکشاف ہوا یعنی ایک تو جسٹس محسن اختر قیادی نے جو سیکٹر کمانڈر اسلامباد کے ان کو اسلامباد ہائی کورٹ میں طلب کیا تھا اگرچہ جسٹس محسن اختر قیادی کے اس حکم کے باوجود آئی ایس آئی کے اور ملٹری انٹیلیجنس کے جو سیکٹر کمانڈر ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے اور فیصل وارڈا کی وہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ تاریخ پر تاریخ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو افسران ہیں وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے لیکن بارال جسٹس محسن اختر کیا نہیں جتنی اپنی جانب سے اخلاقی جرت دکھا سکتے تھے وہ بھی ایک غنیمت ہے اب جو جج محمد عباس نے انکشاف کیا تھا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ آئی ایس آئی کے ایک آفیسر نے اور ایک سیکٹر کمانڈر نے انہیں ملاقات کے لیے پیغام بھیجا اور انہیں یہ کہا کہ وہ ان سے ان کے چیمبر میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد جج محمد عباس صاحب نے ایک خط لکھا تھا لاور آئی کوٹ کے ریجسٹرار کو اور یہ کہا کہ جب سے میں نے آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر سے ملاقات سے انکار کیا ہے اس وقت سے مجھے بڑا حراسہ کیا جا رہا ہے اور میرے گھر پر حملے بھی کیے گیا اور میرے اہل خانہ کو بھی حراسہ کیا جا رہا ہے اب اس پوری صورتحال میں چیف جسٹس لاور آئی کوٹ کی عدالت سے ایک بڑی خبر آئی ہے کیونکہ چیف جسٹس لاور آئی کوٹ نے یہ الفال بولے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا تو آئی جی پنجاب آپ نے فوراں لوگوں کو گرفتار کر لیا لیکن یہ جو عدالت پر فائرنگ ہوئی اس کے بعد آپ نے کیا کیا ابھی تک آپ نے کوئی بندہ نامزد نہیں کیا آپ ہمیں یہ مت بتائیں کہ تھریٹ ہے یا نہیں آپ یہ بتائیں کہ سرگودہ کی جو عدالت ہے اس میں آپ نے وقلا کو جانے سے کیوں روکا اس کے بعد آئی جی پنجاب سے یہ بھی پوچھا لاور آئی کوٹ کے چیف جسٹس نے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کی جائے اور یہ جو جج کو یرگمال بنانے کا کیس تھا اس میں آئی جی پنجاب کی بڑی سردنش ہوئی ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور یہ وجہ ہے کہ لاور آئی کوٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو اب سپریم کورٹ لائے جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو ایک حقیر معمولی سے ایجنٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کہ اس معمولی اور حقیر ایجنٹ کے ذریعے چیف جسٹس لاور آئی کوٹ کے خلاف جو ہے یہ سازش کی جائے اب یہاں پہ آشمی صاحب عمران خان صاحب اور اسی طرح شاہ محمود قریشی کی بریت کے متعلق بھی ایک اہم خبر ہے کیونکہ جو اسلامباد کا تھانہ آئین آئین ہے یہاں پہ عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی شیخ رچید اور جو دیگر پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کے خلاف جو ہے ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے آزادی مارچ میں بڑی توڑ پھوڑ کی لیکن اب یہ جو مقدمہ ہے اس میں بھی عمران خان صاحب صداقت طباسی علی نواز آوان اور جو دیگر ہیں آہ جن کو نامزد کیا گیا تھا ان کو اب رہا کر دیا گیا ہے یعنی اس کیس میں بری کر دیا گیا ہے تو عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی بوگس کیسی تھے یہ ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں اور یہی خوف اس وقت آپ بھی کہہ لیں کہ یہ نون لیگ پیپرس پارٹی اور اس حکومت کو اور اس بہت سیدھا ریاستی نظام کو ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف بنائے گے تمام بوگس مقدمات بھی ختم ہو رہے ہیں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی پر بدترین جبر بھی کیا گیا لوگوں کو اگوا کر لیا گیا لوگوں کو ڈرل کیا گیا لوگوں کی خواتین کو آدھی رات کو حراسہ کیا گیا لیکن اس کے باوجود لوگ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے ستاسی فیصد دوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور اب ان ستاسی فیصد عوام کو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ان کو کو کوئی بہیرہ عرب میں تو ڈبو نہیں سکتے ان کو بہیرہ عرب میں غرق تو نہیں کر سکتے اس لیے اس وقت عمران خان صاحب کے ناکدین سمجھے جانے والے جو صاحب ہیں جن میں نجم سیٹی صاحب بھی ہیں وہ بھی یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت اور ان کے فالورز کا اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ کٹ پتلی حکومت کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے راہ صاحب یہ جو دوسرا کیس ہے یہ راول پرنڈی جج کے خلاف ایک ریفرنس ڈائر کیا گیا تھا اور اس پر چیف جسٹس نے کیا کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ یہ جو معاملات خراب ہو رہے ہیں آپ کو اس کی جھلک اس میں نظر آئے گی جسٹس منصور بھی ان معاملات کو منیٹر کر رہے ہیں وہ اگلے چیف جسٹس ہیں انہوں نے تین سال تک چیف جسٹس رہنا ہے ان کے تعلقات ابھی سے اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہوئے تو پھر تین سال یہ لڑائی مزید بڑھے گی زیلی اطالتیں جس ایسا رییکشن دے رہی ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ اب عدلیہ فرنٹ فوٹ پر آئے گیا ایسا یہ جو پروسیکوشن اور جو دوسرا کیس تھا اس میں بتائی گیا کہ چیف جسٹس دہورائی کور شہداد ملک صاحب نے ایٹی سی جج راول پنڈی سے عمران خان شاہ محمود قریشی کی گیران درخواستیں درخواست زمانتوں کو ٹرانسفر کرنے کی حکومت پنجاب کی درخواستیں ایک تو خارج کر دی ہیں اور گیران درخواستیں مجموعی طور پر بائیس لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ خارج کی گئی پروسیکوشن جنرل پنجاب کی درخواستیں واپس لینے کی استعداد کو مسترد کیا گیا اچھرائی صاحب ایک اور کیونکہ وقت ضائع کیا گیا ہے اس کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا اور عدالت کا ایک بڑا حکم جو ہے وہ سامنے آیا ہے دیکھیں عاشمی صاحب ایک ویڈیو جو ہے وہ سینیٹر دوست محمد خان کی بھی وارل ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ قیدی نمبر آر سو چار یعنی عمران خان صاحب یہ پاکستان میں جتنے مقبول ہیں اس سے زیادہ افغانستان میں مقبول ہیں اور انہوں نے کہا کہ افغانستان کے شہریوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے پاکستان اور امت مسلمہ کے سب سے بڑے ہیرو کو کیسے قید کر رکھا ہے اس کے بعد ایک اور بڑی تکلیف دے ویڈیو وارل ہوئی ہے اور یہ ویڈیو ہے ایک سبزی فروش بزرگ سیفور رحمان صاحب کی اب ان کی جو بیٹی ہیں یہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتی تھی اور ان کی جو پوسٹ تھی ان سے شاید مریم نواز کو بڑی تکلیف تھی اس لیے یہ سبزی فروش جو بزرگ ہیں سیفور رحمان ان کو آدھی رات کو اٹھا لیا گیا ہے اور ان کے متعلق بھی ایک بڑی تکلیف دے سی سی ٹی وی فوٹیج وارل ہے اب یہاں پہ نون لیگ کا ایک اور مسٹ ایڈوینچر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیونکہ اس وقت یہ جو عوام کا قاتل بجٹ سامنے لے کے آئے ہیں جس پر پورے پاکستان کے عوام اس وقت اس کٹپتلی حکومت پر بھرم ہیں اور جو آپ کی لور کلاس تو انہوں نے پہلے ہی کچل دی تھی اب میڈل کلاس کو بھی مکمل طور پر کچل دیا ہے دوسری جانب جو آپ کی سرکاری دفاتی رہے ہیں پرائیم نیسٹر ہاؤس سے لے کر باقی امارات ان کے بجٹ تو بڑھا دیئے گے تو اس پوری صورتحال میں اب جب پورے ملک میں نون لیگ پر تنقید ہوئی ہے تو انہوں نے یہ جو ٹیکسوں کا بھوج ہے اس کی ذمہ داری ڈال دیا ہے اسٹیبلشمنٹ پر اور وہ اب یہ بیانیاں بنا رہے ہیں جیسے وزیر مملکت برائے خزانہ جو کے بجٹ کی تیاری میں برائراز شامل تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں علی پرویز ملک کہ اصل میں شہباد شریف جو ہے یہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگانے کے خلاف تھے یہ نہیں چاہتے تھے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگے لیکن شہباد شریف کی یہ بات مانی نہیں گئی یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام ٹیکسز جو ہیں یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ نے لگائے ہیں آپ اندازہ کر لیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کتنا گھناؤنا کھیل کے لئے ہیں بجائے اس کے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے شکر گزار ہوں ان کے پیر دھوکے پیئیں کہ ہم تو اس سیلیکشن میں عمران خان صاحب کے اخلاق ایک عالمی ادارے کی ریپورٹ کے مطابق اگر لیول پلائنگ فیلڈ ہوتا تو نون لیگ کل ملاکت دو نشستیں جیتی فارم فورٹی فائیو کے مطابق تو انہوں نے سترہ نشستیں جیتی کیونکہ تحریک انصاف کی آدھی سے زائد قیادت کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا تھا اور بلے کا انتخابی نشان چھین لیا تھا اس وجہ سے یہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق سترہ نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئے ورنہ ان کی اصل میں دو نشستیں تھی تو بجائے اس کے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے پیر دھو دھو کر پیئیں کہ آپ نے ہمیں اس قوم کے اوپر ہماری نائلی نلائکی اور کرپشن کے باوجود مسلط کر ڈالا بجائے ان کے شکر گزار ہونے کے اب یہ اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ یہ جو سب کچھ گربڑ ہو رہی ہے جو خرابی ہے جو مہنگائی ہے اس کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہو اس لیے یہاں اہم تری نکتہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر پشاور ہائی کوٹ کے جج سائبان بھی تنقید کر رہے ہیں ایک خط کے ذریعے آئی ایس آئی کے کردار پر سوالات اٹھا رہے ہیں اسلامباد ہائی کوٹ کی تمام جج سائبان یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی نے ہم سے اپنی مرزی کے فیصلے لینے کے لیے ہم پر دباؤ ڈالا لاؤر آئی کوٹ کے ججز کا خط بھی سامنے آ چکا ہے جو انہوں نے سپریم کوٹ کو لکھا تھا اب جج محمد عباس صاحب کا خط لاؤر آئی کوٹ کے ریجسٹرار کو لکھا گیا آئی ایس آئی کے کردار کے متعلق وہ بھی سامنے آ گیا ہے اس وقت پاکستان کے اندر تمام دانشور تمام آزاد صحافی وہ اس وقت جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے تو ان کی جو تنقید کا اسٹیبلشمنٹ کو اس پوری صورتحال میں کیا مل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اس پوری صورتحال میں کیا فائدہ مل رہا ہے نون لیگ اس میں سیاسی فائدے بھی اٹھا رہی ہے حکومت کے مزے بھی اٹھا رہی ہے اور عوام کو بدزن کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہہ کے کہ یہ جو آپ کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ لادا گیا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے لادا ہے ہم تو آپ کو ریلیف دینا چاہتے تھے اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے اور اس پوائنٹ کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ایک طرف ستاسی فیصد عوام کھڑے ہیں کیا ان کی خواہشات کے برعکس دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو سکتی ہے اور پھر یہ نون لیگ بھی آپ کے اوپر کس قسم کے الزامات لگا رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ اس صورت میں تو ملک کبھی آگے نہیں جا سکتا اور ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ساکھ جو نون لیگ کی وجہ سے بڑے بڑے طریقے سے متاثر ہوئی ہے یہ ساکھ بھی اس طرح سے بال نہیں ہو سکتی ساکھ بال کرنا اور ملک کو آگے لے جانا اس کا یہی ایک وے آؤٹ ہے کہ ایک صاف اور شفاف الیکشن ہو پی ٹی آئی کا منڈیٹ واپس کیا جائے اور اگر پی ٹی آئی کا منڈیٹ واپس کرنا اب عملی طور پر ممکن نہیں رہا تو اگلے صاف اور شفاف الیکشن کو یقینی بنایا جائے اس کے لیے ٹی آئی بنا لیا جائے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو اون بورڈ لے کر باقی فریقین کو اون بورڈ لے کر ایک نیا سوچل کانٹریکٹ بنایا جائے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس الیکشن کے بعد مکمل طور پر اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریوں کی جانے باپس چلا جائے کیونکہ یہ پاکستان کی فوج ہے عمران خان صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ میری لڑائی یا کسی پاکستانی کی لڑائی کبھی بھی اپنی فوج کے خلاف نہیں ہو سکتی کوئی بھی پاکستانی نہیں چاہتا کہ کسی بھی ادارے سے خاص طور پر فوج سے یہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس قسم کے تلق سابلات ہوں لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس حد تک صورتحال جو ہے یہ کیوں پہنچی ہے اور اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے